13 جلائی 1931 کو ایک واقعہ پیش آیا ایک ایسا واقعہ جو اگر یورپ اور امریکہ میں پیش آیا ہوتا تو نہیں ٹھہریے پہلے واقعہ سنیے 13 جلائی 1931 کو بہت بڑی تعداد میں کشمیری سری نگر سینٹرل جیل کے سامنے جمع ہوئے وہ نجوان عبدالقدیر کے ساتھ ازاری یکچہتی کے لیے جمع ہوئے تھے جن پر ڈوگرہ راج نے بغاوت کا الزام آیت کیا تھا اس دوران نماز کا وقت ہوا اجتماع میں سے ایک کشمیری اٹھا اور ازان دینے لگا ڈوگرہ سپاہیوں نے فائر داگ دیا کشمیری مسلمان کی ازان ندھوری رہی ایک اور کشمیری اٹھا اور جہاں سے پہلے کشمیری نے شہادت کی وجہ سے سلسلہ توڑا تھا اس نے وہیں سے جوڑا اس کو بھی شہید کر دیا گیا ازان کو مکمل کرنے ایک اور کشمیری اٹھا حتیٰ کہ بائیس کشمیریوں نے ازان مکمل کی اور شہادت کرتبا پایا دنیا اسلام کی تاریخ کی یہ وہ واحد ازان ہے جس کو بائیس شہادتوں کا فخر نصیب ہوا بائیس شہیدوں کا خون بہا اور ازان مکمل ہوئی تصور کیجئے ازان جاری ہے اور بائیس افراد پیدر پیش شہید ہو رہے ہیں ازان کی خاطر حق کی خاطر حق خود ارادیت کی خاطر اگر کشمیر کسی ترقی یافتہ بریعظم میں ہوتا تو یقیناً حق خود ارادیت تواصل کر چکا ہوتا لیکن اس کے ساتھ ان بائیس شہیدوں پر سیکڑوں کتابیں اور کم از کم بیس فلمیں ضرور بن چکی ہوتی کہ بریو ہارٹ کے موضوع سے کہیں بڑا موضوع تھا اتنا بریو ہارٹ کوئی کشمیری مسلمان ہی رکھ سکتا ہے دنیا میں چبر اور مضاہمت کے خوریز واقعات میں یہ بائیس شہید اور ایک ازان سر پیرست رہیں گے